تو السلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ تو یار آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو یار اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سیزن سکسٹین کی لیکس کے بارے میں تو آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جو سیزن سکسٹین کا آرپی نمبر ون آؤٹفیٹ ہے وہ یہ ہے آؤٹفیٹ تو مجھے ٹھیک تھاکے لگا ہے مطلب کہ کوئی اتنا بھی ایکسٹریم پہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھے بٹ جو سی جو آرپی ون پہ جو گن سکین ہے جو بے تک مجھے پتہ لگا ہے کہ جو ڈی پی ہے مین بات صرف اس کی ہے ڈی پی کی سکین مجھے پہلی لگی ہے کیونکہ میرا خیال ہے ہر کسی کو ڈی پی کی سکین کی نیٹ تھی جو رویل پاس ہولڈرز ہے اس کے لئے رویل پاس کے لابے کچھ کریدتے نہیں ہیں تو جو لیول ون پہ جو ہمیں سکین ہے وہ ڈی پی کی ملے گی اور ایک آؤٹفیٹ ملے گا اور جو لیول ٹونٹی پہ ہیل میٹ ملے گا ہمیں اور وہ یہ والا ہلمٹ ہے ہلمٹ کی سکین ہے ہمیں تو ہلمٹ کی سکین بھی ٹھیک تھاک سی ہے اچھی ہے ایک ایسے مطلب کہ ایسے ہی ہے بٹ جو لیول ایٹی پہ جو بیک پیک سکین ہے نا یار وہ خوبصورت ہے وہ مجھے بڑی پیاری لگی ہے مطلب کہ بڑی پیاری وہ لگی ہے لیول ایٹی پہ ملے گی ہمیں اور جو لیول لائنٹی پہ جو ہمارا مین اس نوہ گن کا فنش ہے وہ ہے ہمارے پاس کارل کا تو یہ جب پروپر اس کی ویڈیو آجے گی کیا کہتے ہیں اس کو مطلب کہ اپ کرنے کی ویڈیو آجے گی تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو لیول ہنڈرڈ کی جو آرپی ہے اس کا جو آٹفیٹ ہے وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے اس کا جو فل فوم ہے جو آجے گی تو پھر وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو سیزن سکسین کا پچیش بونس ہے وہ یہ ہے ایتھنگ یہ کارل نیٹی ایٹ کے سکین ہے اور آٹفیٹ گیا جو لڑکی نے پہنا ہوئے تو یہ بھی ٹھیک ہے بٹ جو اس کا پچھلے سیزن کا جو آٹفیٹ تھا وہ زیادہ چاہدہ ہے تو ہنڈرڈ آٹپی پہ جو امیتھی کی اموٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نامیہ جی نائٹ ٹیرر ایموٹ کافی زبردست ہے ایموٹ میں جو واقعی بڑا فٹ لگا ہے بندہ فل ٹائم بھی جن روپوٹکس کر رہا ہے دوبارہ دیکھتا ہوں ہم کو یہ دیکھیں فل ٹائم روپوٹکس والا سین ہے تو خیر بھائی ابھی تک جو میرے پاس لیکس آئی ہیں وہ یہی تھی امید کرتا ہوں ہم کو ویڈیو پسند آجائے ہوگی یہ آپ نے کرنا ہے میرے لئے لئے جس یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے اور میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکس فور وچنگ دے ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب دے چینل اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا